ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے آنجی سیزن ہے بھنڈی کا تو آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی لیکن تھوڑے سے مختلف انداز میں آنجی آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ بھری بھنڈی بہت ہی مزیدار ہوگی آپ پرائی کیجئے گا آپ کو اچھے لگے گی اس کے لئے ہم نے بھنڈیاں لے لی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے لیا ہے نمک مرچ پسا ہوا گرم سالہ اور تھوڑا سا زیرہ ہم جو ہے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح ویڈیو میں یہ مسالہ بھرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح لے لی ہے بھنڈی اور اس کو اس طرح اوپر والا اس کا توپ اتار دینا ہے اور نیچے سے بھوٹار دینا ہے پھر آپ نے بھنڈی کو اس طریقے سے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں بھنڈی کھول لی اور یہ مسالہ جو ہم نے بنایا ہے اس میں ایسے کرکے اس جب بھر دینا ہے تھوڑا سا مسالہ ایسے کرکے لگانا ہے بھوٹ آپ سے بھنڈی بند کرکے رکھتے نہیں ہیں دوسری بھنڈی بھی ہم نے اس طرح ٹاپ نکالنی ہے اور نیچے سے کھٹا ہے پھر ہم نے ایک بیچ میں سے کٹ لگانا ہے اس طریقے سے اس کو کھول لینا ہے بھنڈی کو مسالہ لے کے ہم نے اس میں ایسے لگانا ہے بند کر کے رکھ دینا ہے یہ دیکھئے ایسے کٹا اور یہ ہم نے بیچ میں سے پھر کٹ لگایا بھرڈی کو دیکھ لیجے گا کہ پکی ہوئی نہ ہو ورنہ گلے میں تھوڑا مشکل ہو جائے گی اسی طرح آپ نے ساری بھرڈیاں تیار کر لینی ہے ساری بھرڈیوں کو مسالہ لگ چکا ہے اس طرح ہم نے کر لیا ہے اس کو اور اب اس کو ہم کٹیں گے ساری بھرڈیاں جی ہم نے اس طرح دو دو تین تین پیس کر کے کاٹنی ہے اس کے علاوہ ہم نے لے لیا ہے دہی اور اس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے کچھ بھی نہیں بلانا اس میں صرف دہی کو پھینٹنا ہے اور یہ ساری جو ہماری بھرڈیاں ہیں یہ ہم نے اس میں میکس کر دینا ہے اس کو لگ جائے دہی اچھے طریقے سے اس کو تقریبا ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دہی لگانے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے بھیڈیو کو میکس کر دینا ہے دہی میں اور دہی بہت زیادہ مہین ہے آپ نے ایسے ہی اس کو ساری بھیڈیو کو جتنا دہی لگ جائے اتنا دہی آپ نے لینا ہے اس کو ڈپ نہیں کرنا اس میں اور مسالہ بھونتے وقت اس بات کا خیال رکھئے گا جب آپ بھنڈی کا مسالہ بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نمک مرچ بہت زیادہ نہیں کرنی ہاں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو چاہے آپ زیادہ رکھ لیں اس میں کیونکہ بھنڈی کے اندر ہم نے مرچ مسالہ جو ڈالا ہوا ہے اس سے تیز ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ اتنا ہی مسالہ بنائیں گے جتنا کہ یہ لگتا ہے بھنڈی ہماری اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے دہی میں دیکھیں ایکل لگی ہے دہی اور اب جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ماشاء اللہ سے بھنڈی ہماری بہت اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو گئی ہے اس کو تقریباً ہم نے آدھا گھنٹہ چاریس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم نے پیاس کو کش کر لیا ہے لیسے ندرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس اور ہم نے مرچیں دو تین لے لی ہیں مسالوں میں جو ہے وہ ہم نے بہت کم مقدار رکھنی ہے صرف ادھا مرچ ڈالیں گے ہم دوسری مرچ نہیں ڈالیں گے کیونکہ مسالہ ہم نے بھنڈی کے اندر بھر دیا ہے نمک تھوڑا سا لیں گے مسالے کے لیے ہلتی اور سوکھا دھنیاں پیسا ہوا لیں گے اور تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے اور ہم نے پیان میں رکھ دیا ہے اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز ڈال دیئے جی ہم نے اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے پیاز دیکھیں ہو رہی ہے براؤن پیاز ہو لی ہے جی براؤن اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسے مذرک کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اب ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اب ہمارے پاس یہ جو مسالہ چاہت ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے گھول لیں گے اس کو اچھے طریقے پر مسالہ چاہت ہے ہمیں بہت نزل کو habit eye around to nine ڈال دیں گے دیکھیں جی اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے ڈیکھیں جی اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے دم پر اس کے گلنے تک۔ اس کو چھڑیں گے نہیں زیادہ۔ بھنڈی جو ہے وہ گھر گئی ہے تقریباً اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے مکس کریں گے اور اس کو کچھ دیر مزید دم کے لیے لکھ دیں گے الحمدللہ جی ہماری مسالے والی بھنڈی جو ہے مسالہ بھری بھنڈی ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں کس قدر مزے کی لگ رہی ہے جلدی سے بنا کر مجھے کھا کر کمنٹس کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ